ایک سو پینتیس کروڑ کے آبادی والے دیش کے اندر ہم لوگ کیا کر رہے تھے اس وقت ہم ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور ہم تالی بجا رہے تھے کھیلاری کوئی اور تھا میدان کے اندر لیکن ہم خوش ہو رہے تھے کہ دیکھئے کتنا اچھا گیم ہو رہا ہے کرکے گول اگر لے کے آ جاتے ہیں تو پورا دیش سیلیبریٹ کرتا ہے بلکہ پرائیم منسٹر لے لیجے گا پورے منسٹرز لے لیجے گا پورے چیف منسٹرز اس کا جشن مناتے ہیں جس نے کبھی زندگی میں کوئی ایک گول نہیں کیا وہ فوٹبال اسوسییشن کا پریسیڈنٹ جس نے کبھی کرکٹ بیکٹ نہیں پکڑا وہ کرکٹ اسوسییشن کا پریسیڈنٹ ہو گیا ہے اس لیے ہم آپ سے انوروت کریں گے ایک نیم بنائیے راج نیتاؤں کو کھیلوں سے دور رکھئے گا تب جا کر ہمارے کھلاڑی دنیا کے اوپر راج کریں گے باتیں بتانا چاہتا ہوں مورکو بہت چھوٹا سا دیش ہے لیکن جب بریزل کو ہرایا تو شاید بریزل نے کبھی سپنے میں بھی نہیں سوچا ہوگا کہ مورکو سے ہم ہار جائیں گے میسی کی ارجنٹینہ کو جب سعودی عرب نے ہرایا تو ارجنٹینہ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ سعودی عربیہ ہمیں اس طرح سے ہرا سکتا ہے کر کے لیکن یہ دونوں ٹیمز چاہے وہ مورکو ہو یا سعودی عربیہ جب میدان میں ا اترے ہوگے انہوں نے پچھلے پانچ سالوں سے لگاتار محنت کر رہے ہیں یہ سوچ کر کہ ہم اتریں گے تو ہم جیتیں گے کر کے ہمیں ایک سو پینٹیس کروڑ کے آبادی والے دیش کے اندر ہم لوگ کیا کر رہے تھے اس وقت ہم ٹیلی ویجن کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور ہم تالی بجا رہے تھے کھلاڑی کوئی اور تھا میدان کے اندر لیکن ہم خوش ہو رہے تھے کہ دیکھیں کتنا اچھا گیم ہو رہا ہے کر کے اس میں ہم افسوس اس بات کا ہونا چاہیے کہ ایک نے اس بات کا چنتن کیا اور ہم نے بھی سوچا یقیناً آپ نے بھی سوچا ہوگا کہ کہیں نہ کہیں کچھ ہماری کھیل نیتیوں کے اندر کچھ بدلاؤ لانے کی ضرورت ہے ورنہ ایک سو پینٹیس کروڑ دیش کی آبادی اگر ہم ایک ٹیم تیار نہیں کر رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں غلط ہو رہا ہے اس بات کا احساس ہوا ہے اور شاید وہی احساس کو لے کر آج ہم سبھی لوگ یہاں پر اکھٹا ہوئے ہیں منتری جی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یو ایس اور چائن ایسا کیا کر رہا ہے کہ ان کے کھلاڑی میدان کے اندر اترتے ہیں کوئی بھی انٹرنیشنل ایونٹ جب آرگنائز ہوتا ہے تو ان کے کھلاڑی گول ایسے ہی ہستے ہستے لے کر چلے جاتے ہیں ہم ایک گول اگر لے کے آ جاتے ہیں تو پورا دیش سیلیبریٹ کرتا ہے بلکہ پرائیم منسٹر لے لیجے گا پورے منسٹرز لے لیجے گا پورے چیف منسٹرز اس کا جشن مناتے ہیں جبکہ ہمارے پاس پوٹینشل اس سے زیادہ ہے کہیں نہ کہیں ہم کچھ ا ایسا نہیں کر پا رہے ہیں وہ جو وہ کر رہے ہیں کر کے وہ کیا کر رہے ہیں تو وہ بچپن سے ہی اپنے کھلاڑیوں کو ایڈنٹیفائی کر رہے ہیں کون ہمارا کھلاڑی کون سے کھیل کے اندر ہے اور اس کے بعد پوری ذمہ داری ان کے سپورٹس ایسوسییشن فیڈریشنز اور وہاں کی سرکار اٹھا رہی ہے ہمیں منتری جی ہمارے شارٹ ٹرم گولڈ اور ہمارے لانگ ٹرم تارگیٹ کیا ہونے چاہیے اس کو ایڈنٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے منتری جی میں آپ سے انوروت کرنا چاہوں گا ایک سروے کروائیے گا پورے دیش کے اندر کہ کتنے ایسے سکول سے ہے کہ جہاں پر سپورٹس ٹیچرز موجود ہیں پورے دیش کے اندر چاہے وہ پرائیویٹ سکولز ہو یا گورنمنٹ سکولز ہے سپورٹس ٹیچرز کتنے سکولز کے اندر ہیں ایک سروے کروائیے گا کہ کتنے سکولز کے اندر پلے گراؤنڈ موجود ہیں ایک سروے کروائیے گا کہ اگر گراؤنڈ موجود ہے تو سکول کے اندر کیا ایک فوٹبال ہے ایک ریک کروالی جگہ پورے دیش کے پرائیویٹ اور تب آپ کو پتا چلے گا کہ ہم لوگ اگر کھیلوں کے اندر پیچھے ہے تو اس کی وجہ کیا ہے ادھیکش مہدے میں آپ سے کے ذریعے منتری جی سے یہ انوروت کرنا چاہوں گا پچھتر سال دیش کے آزادی کے ہو گئے ہیں ہم ویسے بھی کروڑوں روپیہ ایسے ویسے کاموں کے اوپر خرچ کر رہے ہیں منتری جی یہ ذمہ اٹھائیے گا کہ پچھتر سال دیش کی آزادی کے موقعے کے اوپر ہم ہر سکول کو ایک سپورٹس کٹ پروائیڈ کریں گے جس کے اندر ایک فٹبال رہے گا ایک ریسلنگ کا میک رہے گا ایک بیک منٹن کے لیے والی بال کے لیے جو نیٹ لگتا ہے وہ رہے گا ادھیکش مہدے میں صرف سجھاؤ دے رہا ہوں اور اس کے اوپر لکھئے گا کہ اگر کھیلے گا انڈیا تو جیتے گا انڈیا اس کے اوپر آپ کی تصویر لگائیے آدھنیا پنت پردھان جی کی تصویر لگائیے اور ایک پچھتر سال کا توفہ بول کے دیش کے تمام سکولز کو آپ یہ دیجئے گا ہر راجیہ کے اندر چار کم سے کم سپورٹس یونیورسٹیز ہونی چاہیے میرے شہر کے اندر تھی پونہ والوں نے اٹھا کر اسے پونہ لے کر چلے گئے ہم زمین ڈھونڈتے رہ گئے اور انہوں نے کہا کہ نہیں ہم پونہ لے کر چلے جائے گے چار سپورٹس یونیورسٹی جس کا فوکس ایریا یہی ہونا چاہیے سپورٹس ایڈوکیشن سپورٹس منیجمنٹ سپورٹس سائنس سپورٹس ریسرچ اور سپورٹس نیوٹریشن میں منتری جی آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور انگاباد کے اندر ایک سپورٹس آتھارٹی آف انڈیا کا سائی کا ایکسیلنسی سینٹر ہے آج تک کرون روپیہ آپ نے خرچ کیے ہیں اس کے اوپر لیکن کوئی بھی ایک انٹرنیشنل لیول کا وہاں پہ ایونٹ آرگنائز نہیں کیا گیا ہے آپ کھیلو انڈیا کے ذریعے آپ انڈر سیونٹین کے ٹیلنٹ کو آپ آئیڈنٹیفائی کرتے ہیں ہم اس کا سواگت کرتے ہیں اسی طرز کے اوپر اگر سکول جیلس فیڈریشن سیف ایک منٹ سکول جیلس فیڈریشن آف انڈیا کو یہ ذمہ داری دیتے ہیں کہ آپ انڈر فورٹین کے جتنے بھی ٹیلنٹ ہے اس کو آئیڈنٹیفائی کریے گا دوسرا سب سے جاتے جاتے سیف یہ کہنا چاہوں گا بھارتی جنتہ پاکی کے ایک ایم پی ہے بریج بوشن سنگی وہ خود ایک پہلوان ہے اگر وہ ریسلنگ فیڈریشن آف انڈیا کے پریسیڈنٹ ہے تو ہم اس کا سواگت کرتے ہیں لیکن جس نے کبھی زندگی میں کوئی ایک گول نہیں کیا وہ فوٹبال اسوسییشن کا پریسیڈنٹ جس نے کبھی کرکٹ بیک نہیں پکڑا وہ کرکٹ اسوسییشن کا پریسیڈنٹ ہو گیا ہے اسی لیے ہم آپ سے انوروت کریں گے ایک نیم بنائیے راج نیتاؤں کو کھیلوں سے دور رکھیے گا تب جا کر ہمارے کھیلاری دنیا کے اوپر راج کریں گے بہت بہت دنیا راج کرنا تل پرتیک اچھوک بات میچے سروات آدھی اپ ڈیٹس میلونیا ساتھی سرکار ناما چا سرو سوشل میڈیا پلیٹ فارم لائک فالو این سبسکرائب کرا تس سرو نوٹیفیکیشن ساتھی بیل آئیکون پریس کرائیلا ویسرو نکا